السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ لوگوں کا ویلکم بیک ٹو می چینل آج پھر بہت ساری اچھی اچھی اور یوسفل ٹپس ان ٹرکس لے کر آئی ہوں جو کہ ہمارا بہت سارا پیسہ اور وقت بچائے گی اور ایسی گاجروں کی ٹپ لے کر آئی ہوں کہ دس گلو گاجریں ہماری منٹوں میں جو ہیں وہ بن جائیں گے اور اسے ہم بہت اچھا سا گاجر کا حلبہ بھی بنا سکتے ہیں تو چلتی ہوں اپنی ٹپ نمبر وان کی طرف جو کہ چینی سے مطالق اکثر ہمارا جب چینی کا کنٹینر ختم ہو جاتا ہے تو اکثر ہمیں اس میں کچھ گھٹلیاں سی نظر آتی ہیں چینی کی بنیوی جو کہ نمی کی وجہ سے ہوتی ہیں تو بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ایک آئس کریم سٹک جو کہ دکان سے مل جاتی ہے آرام سے ہر دکان سے اس کو اس میں ڈال کے اور پھر اوپر سے باقی جو چینی ہم نے اپنے کنٹینر میں ڈالنی ہے وہ ڈال کر اور پھر اس کو اچھے سے ائر ٹائٹ بن کر دینا ہے اور ائر ٹائٹ بن کر کے ہم نے اس میں رکھ دینا ہے چاہیے تو اس میں ایک دو لانگز بھی ڈال لیں تاکہ چونٹیوں سے محفوظ رہاں اب چلتی ہوں ٹپ نمبر ٹو کی طرف ٹپ نمبر ٹو ہے دالوں کو محفوظ کرنے کے مطالق ہم نے دال جب بھی کسی کنٹینر میں اپنے ڈالنی ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے اس کو کیلو وغیرہ سے محفوظ کرنے کے لیے بس ایک چمچ سرسو کا تل یا کوئی بھی تیل میں نے اس ٹائم کوکنگ وائل ایون آدھی چمچیب ساری دال میں اچھے سے ملا لیا ہے ایک دفعہ آپ ہلکے ہاتھ سے اس کو سب پہ رب بھی کر دیں ساری دال پہ کھولے کنٹینر میں ڈال کر اور پھر اس کو آپ نے اچھے سے ائر ٹائٹ جار میں بن کر کے رکھ لینا ہے اب چلتی ہوں ٹپ نمبر ٹو کی طرف ٹپ نمبر ٹو ہے میری مین ٹپ جو کہ ہے گاجروں سے مطالق آج کل گاجریں آئیں ہی ہیں سیزن میں ان ہیں اور سب کا گاجر کا حلوہ کھانے کا بھی دلچارہ ہے اور مختلف سلادوں میں بھی کھانے کا دلچارہ ہے تو مسئلہ تب آتا ہے جبکہ ہم اس کے چھیلنے کا مسئلہ آتا ہے کہ اتنی گاجروں کو بندہ کیسے چھیلے تو ہم اس کو چھوری یا پیلر سے جب چھیلتے ہیں تو بہت سی گاجر ہماری ضائع ہو جاتی ہیں اور ہمارے بہت سے پیسے اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں اور ہم دوبارہ سے نئی گاجریں لاتے ہیں تو ہم اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو آج ایک ٹپ دے رہی ہوں کہ کسی بھی دوائی کا جو ڈھکن ہوگا جو ہم لوگ اس سے ہم اگر اپنی گاجر کو پیل کریں گے تو یہ اتنا باریک باریک اس سے پیل ہوگا کہ بلکل بھی ہماری گاجر ضائع نہیں ہوگی اور اسی طرح ہمارا جو پینڈال کا پتہ ہوتا ہے یہ دوائیاں ہم ایکسپائر بھی یوز کر سکتے ہیں تو گھر میں اکثر پڑی ہوتی ہیں اکثر آئی بھی ہوتی ہیں ایسی دوائیاں جو جن کی باقی چیزیں رہ جاتی ہیں تو ان کو پھیکنے کے بجائے آج کل گاجر چھیلنے کے لیے ہم لوگوں کو ان کے ڈھکن اور خالی پتے جو ہیں وہ رکھنے چاہیے یہ دیکھیں یہاں ہمیں پینڈال کے پتے سے گاجر کو چھیل رہی ہیں اور یہ بہت آرام سے چھل رہی ہے تو بس پھر ساری ماں بیٹیوں کو ساری دیورانی چٹھانیوں کو مل بانٹ کے دس کیلو گاجریں منٹوں میں چھیل لینی چاہیے تو اب چلتی ہوں ٹپ نمبر فور کے مطالق جو کہ یہ بھی گاجروں کے مطالق ہے ساری جو ہے ماں بیٹیاں دیورانی چٹھانی ساری سسرال کی خواتین مل بانٹ کے دس کیلو گاجر آرام سے اس سے چھیل سکتی ہیں جو کہ ہے جالی جو برطند ہونے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں آپ لوگوں نے صرف کیا کرنا ہے کہ سردی میں ایک جالی خریدنی ہے جو کہ صرف اور صرف گاجروں کے لیے خریدنی ہے اور اس کو اس سے آپ نے پیل کرنا ہے جو بہت آرام سے یہ پیل ہو جائے گی اور بلکل بھی دیر نہیں لگے گی اور بلکل بھی گاجر زائر نہیں ہوگی تو امید کرتی ہوں آپ کو ٹپس اچھی لگی ہوں گی چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں پھر ملتی ہوں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ